دوستو آدھا اب ایک تازہ کلام آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں آپ کو کلام شاید پسند آئے تو منائزہ فرمائے گفتگو خدا سے وہ بندگی دیکھیے گفتگو خدا سے وہ بندگی دیکھیے اس انسان اس دل کی تابندگی دیکھیے گفتگو خدا سے وہ بندگی دیکھیے اس انسان اس دل کی تابندگی دیکھیے جو دل کے خانوں میں رکھے حافظ خدا کو جو دل کے خانوں میں رکھے حافظ خدا کو وہ فہم و فراست وہ دانشمندی دیکھیے جو دل کے خانوں میں رکھے حافظ خدا کو کہاں جاتے ہو یارو تم دل کو لگانے کہاں جاتے ہو یارو تم دل کو لگانے کبھی ہم سے بھی مل کر دل لگی دیکھیے ہاں بدلے زمانے ہیں اپنی جگہ لیکن یہ ٹھیک ہے دوستو زمانے بدلتے ہیں لوگ بدلتے ہیں جنریشن بدلتی ہیں نسلیں وغیرہ وغیرہ تو توڑ تری کے بدلتے ہیں وہ ضروری بات ہے جو چیز سو پانچ سو ہزار سال پہلے تھی وہ اب نہیں ہے اسے ہم ترقی کا نام دیتے ہیں لیکن ہر چیز کو ترقی سے نہیں ڈیفائن کیا جا سکتا بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں میں تو ترقی نہیں مانتا اس پہ نہ گفتگو نہ بحث اس وقت لیکن ہاں بدلے زمانے ہیں اپنی جگہ لیکن کبھی علفتوں پرانی کی ادائیگی دیکھئے ہاں بدلے زمانے ہیں اپنی جگہ لیکن کبھی علفتوں پرانی کی ادائیگی دیکھئے انسیت سمجھنی ہے تم کو اگر انسیت سمجھنی ہے تم کو اگر تو مل کر پھر ہم سے وابستگی دیکھئے اور مقتہ دوستو ساہل رونک میں فل میں ہر سو ہے دیکھئے ساہل رونک میں فل میں ہر سو ہے دیکھئے اور اسی میں پھر ہماری تم سادگی دیکھئے گفتگو خدا سے وہ بندگی دیکھئے اس انسان دل کی تابندگی دیکھئے بہت شکریہ دوستو امید رکھتا ہوں کلام پسند آئے گا اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گا رب رکھا